اسلام علیکم دنیا ویلاغ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق آج کا دن اہلیان پاکستان پی ٹی آئی کے ورکرز اور جنرلسٹ کمیونٹی کے لیے بہت خوش آئند ہے ایک طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو اٹک جیل سے ڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے دوسری طرف نامور صحافی اور پاکستان کے مقبول ترین یوٹیوبر عمران ریاض خان میرا دوست میرا بھائی گھر واپس آگیا ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے ساڑھے چار ماہ ان کی فیملی پہ جس قرب کے ساتھ گزرے ان کے دوستوں نے جس طرح سے مشکلات دیکھی ان کے بھائیوں نے ان کے بچوں نے ان کی وائف نے ماں باپ نے ان کے باقی ریلیٹیفز نے جس طرح تکلیف کے یہ دن گزارے ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ وہ دن تھے جس کے اندر ایک ایک لمحہ گن کے گزارا گیا کہ آج عمران گھر آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا بہت ساری تسلیہیں دی گئیں بہت سارے پیغامات آئے مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلاخر عمران ریاض خان میرا دوست میرا بھائی گھر لوٹ آیا ہے وہ بالکل صحت مند ہے بظاہر بہت ہیلدی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے گھر والے بہت خوش ہیں عمران کے چار بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں وہ بہت خوش ہیں انہوں نے آج ساڑھے چار سال ساڑھے چار ماہ بعد اپنے باپ کو دیکھا ہے ان کی وائف بہت خوش ہیں ماں بہت بڑی ہیں باپ بڑا ہے تو وہ بہت خوش ہیں بھائی بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے لگ بگ تقریباً پانچ بجے صبح سیالکور پولیس کی تین گاڑیاں آئیں اور ان کے اندر عمران ریاض تھا اور اسے سیکیورٹی کے اندر اس کے گھر چھوڑا گیا جو انشارج تھے انسپیکٹر تھے انہوں نے ان کے والد کے ساتھ جو ایک سٹام پہ اوپر سائن لیے انہوں نے تصویریں بنائی اور اس کے بعد وہ چلے گئے عمران ریاض اس وقت اپنے گھر کے اندر ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے بہت کم لوگ ملے ہیں ان سے فیملی کے علاوہ تین سے چار دوست ہیں ان کے جن کی ملاقات ہوئی اور وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ ریسٹ کرنا ہے انہیں وہ بہت تکلیف میں تھے انہوں نے جو لمحے گزارے ہیں وہ بہت کربناک تھے عمران ریاض کے بال بڑے ہوئے ہیں تو تقریباً شولڈر تک بال تھے اور ان کی دھاڑی بڑی ہوئی ہے وائٹ دھاڑی ہے ان کی بال وائٹ ہیں اور ان کا جو وزن ہے وہ میں انس کی جب وہ گرفتار ہوئے تھے گیارہ مئی کو اس سے کوئی پانچ دن پہلے ملا تھا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کا وزن تقریباً دس پندرہ کلو یا دس بارہ کلو وزن کم ہوا ہوئے ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں تو آپ کا کھانا پینا اور آپ کی صحت کے معاملات اقراب ہو جاتے ہیں تو انسان بہت سٹریس میں ہوتا ہے بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر جب وہ اپنے فیملی کے ساتھ رہیں گے تو وہ بلکل بہت بہتر ہو جائیں گے ان کی کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان ساڑھے چار ماہ کے اندر اپنے پاکستان کے لیے بہت دوائیں کی ہیں اپنی فیملی کے لیے بچوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اور ان تمام احباب کے لیے جو عمران سے پیار کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنے ملک کی سلامتی کی فکر رہی میں نے ہر نماز کے اندر اپنے ملک کے لیے دعا مانگی میں کمزور نہ ہوا ہوں نہ جھکا ہوں میں اب بھی چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہوں عمران نے کہا کہ میں ان تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے دعائیں کی کہ عمران جلد جلد واپس آئے تو عمران جب اپنے گھر گئے تو اس کے بعد ان کی فیملی نے ڈاکٹر کو بلایا اور ان کا معاینہ کیا گیا چیک اپ کیا گیا ظاہر ہے ایک شخص ساڑھے چار ماہ بعد کہیں بعد اپنے گھر آیا ہے تو اس کی جو ہیلتھ ہے وہ کمزور ہوئے ہوتے ہیں وزن کم ہوا ہوتا تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے بلڈ کے سیمپل لیے گئے ہیں ان کو جا کے پتا چل سکے کہ ان کے جو ہے نا ان کی کیا کنڈیشن ہے ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ڈاکٹر نے معاینہ کیا بظاہر وہ بہت بلکل ٹھیک ہیں ہشاش بہشاش ہیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ٹھیک ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے وہ اس کے بعد اپنے دوستوں سے بھی ملیں گے اس کے بعد وہ اپنی باقی فیملی میمبر سے بھی ملیں گے سافیوں سے بھی ملیں گے عام لوگوں سے بھی ملیں گے یوٹیوبر سے بھی ملیں گے تو وہ ساری سیچویشن وہ خود بتائیں گے تو اس لیے جب تک وہ خود اس کے لیے اتیار نہیں ہوتے میں روکویسٹ کروں گا ان تمام اہل لوگوں سے جو ان سے ملنا چاہتے ہیں یو جو یوٹیوبر ہیں جو ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان اس سپیس دیں تاکہ وہ منٹلی ریڈی ہو جائیں اور جب وہ خود بہتر فیل کریں تو وہ ان کے ساتھ آکے ملاقات کریں تاکہ وہ اچھے سے ملاقات ہو ایسے ہاتھ ہلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ان کو سپیس دینی چاہیے اور ترہ ترہ کی چیم گوئیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ان کی صحت اچھی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کوئی افوائیں نہیں اڑانی چاہیے جیسے ان کی ساڑھے چار ماہ جب وہ گمشودہ تھے تو مختلف ترہ ترہ کی افوائیں پھیلائے گئیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ساری افوائیں دم توڑ گئی ہیں اور وہ گھر لوٹ آئے ہیں تو اس سلسلے میں میں جو چیف جسٹس ہیں لاہور آئی کورٹ کی امیر علی بھٹی صاحب ان کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں ان کے پاس یہ کیس تھا ان کے والد ان کے پاس لے کے کیس گئے میں پہلے دن سے اس کو فالو کر رہا ہوں میں اپنے خود نہیں میں خود شروع میں خود بھی گیا ہوں مگر جب نہیں بھی جا سکا تو میں نے اپنے دوستوں سے ان کی فیملی سے پوچھا ہے تو انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اگر وہ کوئی سخت فیصلہ دے دیتے تو این ممکن تھا کہ یہ معاملہ مزید لٹک جاتا مگر انہوں نے تحمل سے بڑی ہی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اگر وہ جذباتی ہو جاتے تو یہ معاملہ لٹک بھی سکتا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ان کی کوپریشن فیملی نے بہت سبر دکھایا اگر وہ سبر نہ دکھاتے تو حالات مختلف ہو سکتے تھے حالات یہ عمران کی باپسی تھوڑی لیٹ ہو سکتی تھی تو اس لئے ان سب تمام لوگوں کی وزڈم کو ان تمام لوگوں کے فہم کو ان تمام لوگوں کی سوچ کو میں جو ہے نا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کے تحمل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکا ہے ایک بات پھر عمران کی فیملی کو عمران کو اور عمران کے چاہنے والوں کو آئلہان پاکستان کو سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ عمران ریاض گھر واپس لوٹ آئے ہیں اور وہ بلکل خیریت سے ہیں دوسرا کیس ہے آج اگر آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک تھا کہ عمران خان صاحب اٹیک جیل کے اندر کیوں رکھا گیا ہے ان کو ڈیالا جیل کیوں نہیں رکھا جا رہا کیونکہ اب ان کا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے اب وہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو تین سال کی سزا تھی وہ نہیں بھگت رہے کہ وہ حکومت کے رحمہ کرم پہ اوپر ہوں وہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور قانون ہے کہ اسلامباد کے جو انڈر ٹرائل قیدی ہوں گے وہ ڈیالا جیل کے اندر رہیں گے وہ قریب رہیں گے تاکہ ان کی اسلامباد کی عدالتوں کے اندر ایکسیس بہتر ہو ایسا نہیں ہو سکتا آج چیف جسٹس نے کہا ان کے جو وکیل تھے شیر افضل مروت صاحب انہوں نے استدا کی کہ وہ سپورٹس مین ہیں ان کو جو ہے نا جم کے لیے سامان دیا جائے مشینیں دی جائیں ٹرائل مل دی جائے جس کے پر چیف جسٹس نے کہا کہ اب جیل کے اندر اے بی اور سی کلاس نہیں ہوتی اب عام کلاس ہوتی اور بہتر کلاس ہوتی ہے امران خان صاحب جو بہتر کلاس کے مستقعوں وہ تمام سہولیات ملنے چاہئے جو بہتر کلاس کے اندر ملتی ہیں میری اطلاعات ہیں کہ کچھ دیر بعد جو ہے نا ریٹن حکم نامہ آ جائے گا اور اس کے بعد اگلے ایک دو دنوں کے اندر اڈیلا جیل کے اندر انتظامات کیا جائیں گے کیونکہ امران خان صاحب عام کہدی نہیں ہے اڈیلا جیل کے اندر بہت رش ہوتا ہے تو ان کے لیے سپیس بنائی جائے گی اور اس کو بہتر کیا جائے گا تاکہ کوئی ان کو دکت نہائیں مشکلات نہائیں اور ان کے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی فل پروف کیا جائیں تو اس کے بعد ہی امران صاحب کو امران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا اڈیلا جیل اٹک جیل سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ